موسیقی 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 ٹی وی ٹاک شو میں بد کلامی اور بد زبانی کی بات فردوس عاشق آوان صاحبہ کر رہی ہے تو فردوس صاحبہ آپ حکومت میں ہیں طاقت میں ہیں جس نے جو بھی کہا ہو آپ کو حق ہے کہ عدالت جائیں اور اسے سزا دلوائیں لیکن ہاتھ اٹھانے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کیسے آپ کسی کے ساتھ مار پیٹ کر سکتے ہیں لیکن افسوس تھپڑ والی سرکار میں ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب بھی دو صحافیوں کو تھپڑ جڑ چکے ہیں نائم الحق مرہوم یہ بھی تھپڑ مارنے والوں کی فیرس میں شامل ہیں ایک اور ٹی وی شو کے دوران موجودہ سنیٹر پی ٹی آئی اے جاس چودری صاحب بھی کیا کرتے رہے ہیں وہ بھی یاد کیجئے ذرا دیکھئے موجودہ حکومتی عراقین میں ناسوین برداشت شاید بہت ہی کم ہے شہریار آفریدی صاحب بھی دیکھئے ذرا کہ غصے میں کرنے کیا جا رہے تھے یہ ایک سیریز ہے تبدیلی سرکار کی مختلف لوگ مختلف مقامات پر مختلف واقعات میں ملوث ہوتے ہیں مختلف واقعات میں پائے جاتے ہیں اب چند مہینے پہلے تحریک انصاف کراچی کے ایم پی اے اسلم خان صاحب ان کا موبائل مارکٹ میں جھگڑا ہو گیا تھا ان پر بھی دکانداروں کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے تھپڑ مارے ہیں رکنے سند اسیملی عمران شیعہ صاحب ان کا واقعہ بھی کوئی بھولنے والا نہیں ہے انہوں نے سڑک پر گاڑی روک کر شہری پر تشدد کیا تھا تھپڑوں کی بارش کی تھی اس پر ناظرین یہ وہ تھپڑ ہیں جو اسیملیز کے علاوہ ہیں وہ ناظرین اسیملی ہو قومی اسیملی ہو وہاں بھی حکومتی عراقین کے روئے یہ کچھ ایسے ہی رہے ہیں لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرتی عمران خان صاحب کی فوٹیج جو بھی سامنے آتی رہی ہے کہ وہ جلسوں میں غصہ کارکنان پر نکالتے رہے ہیں لیکن انہیں بینیفٹ آف ڈاوٹ دے دیتے ہیں مارجن دے دیتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو کھیچا تانی ہو جاتی ہے کھیچا تانی میں یہ دھکے وغیرہ لگ جاتے ہیں لیکن ہاں خان صاحب کو اپنی ٹیم کو ضرور سمحالنا چاہیے کیا حکمرانوں کا روئیہ اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے کیا سیاسی رانماؤں کو اپنے کارکنان کے ساتھ اپنے رانماؤں کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ اپنا کیا عقص پیش کر رہے ہیں یہ آپ ادم برداشت کا کیا منظر لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہوئی کہ جس ٹاک شو میں فردوس آشک آوان صاحبہ کی بات کے اوپر پھر وہ اتنا زیادہ غصہ بڑا کہ فردوس صاحبہ مار پیٹ تک پہنچ گئیں تو وہاں پر کرپشن کے الزامات لگایا جا رہے تھے فردوس آشک آوان صاحبہ پر اگر کرپشن کے الزامات پر تھپڑ لگانا بنتا ہے تو پھر جب حکومت بنی نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس سے پہلے اور آج تک تین سال ہو جانے کے بعد تک ہر وقت کرپشن کرپشن کا شور ہی تو مچاتی رہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں کہ سارے لوگ ہر وقت کرپشن کی بات کرتے ہیں لیکن جب اپنے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تھپڑ جڑ دیا جائے صداقت عباسی صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں صداقت علیہ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر یہ مختلف واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ صداقت علیہ عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے یہ واقعی ایسا واقعہ ہے کہ جس پر یقیناً کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بات کرنا چاہ رہے ہوں گے جو چاہ رہے ہوں گے کہ فردوس حاشق آوان صاحبہ خود ہی اس پر بات کریں اب فردوس صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ویڈیو لیک کی گئی ہے اس میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو میرے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ یہ مطالبہ بھی کر رہی ہیں اور اس خواہش کا بھی ظاہر کر رہی ہیں کہ مکمل ویڈیو سامنے لائی جائے لیکن جب اس پرگرام کو دیکھا ہے تو اس پرگرام میں نظر یہی آیا ہے کہ جس طرح سے کرپشن کے معاملات پر باتچیت شروع ہوئی ایک دوسرے کی طرف سے کاؤنٹر سٹیٹمنٹس آتے رہے اور پھر بات ہماری پیٹ تک پہنچ گئی صداقت صاحب بہت شکریہ سر ساتھ موجود ہیں آپ سر یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے ادم برداشت کی مسلسل اس طرح کے واقعات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی جانب سے سر آتے رہتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ قابل معافی بات ہے یہ قابل افسوس بات ہے سر کہ تھپڑ لگا دیا جائے کسی سٹوڈیو میں کئی پر موجود ہوں اور یہ حرکت ہو جائے سر کرن بہت شکریہ جو آپ بات کر رہی ہیں ظاہر ہے یہ ادم برداشت کی یا اگر اس میں فیزیکل تشدد آ جائے تو وہ کوئی بھی کرے کسی حالت میں بھی کرے وہ تو کوئی قابل معافی چیز نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ بھی یہ ہوا اس پہ کوئی توجیف دی جا سکتی ہے میں نے یہ جو محصوف ہیں مرد صاحب جو رہا ان کے ساتھ میں نے بھی ایک دو ٹاک شو ہوں کیے یہ اتنا ذاتی بات کرتے ہیں شاید ان کا ایکسپیڈنس نہیں ہے نئے نہیں آئے کہ یہ واقعی بہت خطر کرتے ہیں اور میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ بار بار ایک خاتون کو تو تو کر کے اور اس کو کرب کرب کہہ کے کہہ رہے ہیں وہ ایک ضرور ہے کہ ان کو بہت زیادہ اشتیال بھی دریا لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ان کا رویہ جو تھا وہ نہیں میں سمجھتا کہ we cannot defend it کہ آپ کسی پہ ہاتھ اٹھائیں کیائے خاتون ہو چاہے مرد ہو فردا صاحبہ کو معافی مانگنی چاہیے صداقت صاحب نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ایک بات کہ میں ٹاک شو میں جاتا ہوں دو تین دفعہ بخاری نے پلوشا صاحبہ نے اتنی انتہا کی باتیں مجھے پرسنل کہیں کہ بہت ہی غصہ آج ہوتا لیکن جب آگے خاتون ہوتی ہے ایک حد کے بعد ہم احترام کر جاتے ہیں خاتون کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے اس کی کلوز پروپسیمٹی بھی نہیں جاتے کہ چلیں اس کا ایک احترام ہے میرا خیال ہے کہ ان صاحب نے جس طریقے سے فردو ساپا پہ جس طرح وہ قریب گئے اور جس طرح گالم گروچ کیا اور ان کو برا بلا کا جو ہم نے سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جاتی تھی اور خاتون ہوتے کا احترام ہونا چاہیے تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فردو ساہبہ کو بھی جو انہوں نے ریاکٹ کیا اس پہ معافی مال لے تو اچھی بات ہے لیکن ہمیں خاتون ہوتے کا ان کو ایڈوانٹیج دینا پڑے گا صحیح سر آپ کے حکومت میں یہ فردو ساشق آوان صاحبہ پہلی تو نہیں ہے سر فواد چودری صاحب کے ساتھ کے ان کے بھی یہ دو واقعات سامنے آ چکے ہیں نئی ملحق صاحب مرہوم اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ بھی دو ٹاک شوز میں ایسا کر چکے ہیں اس کے علاوہ اجاز چودری صاحب بھی کر چکے ہیں سر آپ سڑکوں پر بھی اس طرح کے واقعات آپ کے ایم پی ایز ایم بین ایز کر لیتے ہیں تو سر یہ تو ایک روایت ایک کلچر بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سر نہیں کرن میرا خیال ہے کہ نئی ملحق صاحب کا واقعہ اور اجاز چودری صاحب کا واقعہ بہت پرانا ہے یہ درمیان میں بہت سارے فیضز آئے ہیں تب ہم آپوزیشن میں تھے اب ہم گورنمنٹ میں ہیں اور ہیٹ اف در مومنٹ میں بات ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیں کہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ بھی آپ کی طرف سے تھوڑی جی نائنصافی ہو جائے گی اس بات کا بلکل ادراک ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اس چیز کا شال لکھنا چاہیے لیکن یہ کہہ جانا کہ یہ صرف پی ٹی آئی والے کرتے ہیں یہ بھی ایک شاشی سے بات ہونا ہے چلیں آپ دو صداقت صاحب آپ دو واقعات کو چھوڑ دیجئے اجاز چودری صاحب والے واقعے کو یا نئی ملحق صاحب والے واقعے کو لیکن یہ سیریز آف واقعات ہے دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس سکے سر عمران صاحب ان کا اب جب آپ لوگوں نے حکومت سمع لی پہلا واقعہ ان کا سامنے آیا اسلم خان کا بھی پچھلے دنوں واقعہ سامنے آیا تھا کل فردوس صاحبہ کا واقعہ سامنے آیا دوہزار انیس بیس میں فواد چودری صاحب صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو سر یہ حکومت کی بات کے واقعات ہیں اچھا مجھے اس بات میں آپ کو میں ڈیفینڈ نہ کرتا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شاید خاکان صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے باہر لوگوں کو لاتے ماری ہیں مصدق مالک نے بھی تھپڑ مارے ہیں پھر تو میں کہتا کہ آپ جنرلسٹک پوائنٹ اوگیو سے یہ سر میں آپ سے آپ کے لوگوں کی بات کروں گی نا نہیں نہیں سننننے میں سننے نا کرن میری بات سننے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھے دنوں کا واقعہ ہوا کہ شاید خاکان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا میں اس کو دس ماروں گا مجھے ایک گالی دے گا میں دس ماروں گا میں یہاں بندوں کو مار کے ان کو میں ایمپلنس رہ بھیجوں گا تو میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست میں اس طرح کا لیول نہیں آنا چاہیے صداق صاحب مسئلہ یہی تو ایسر یہ تو دلیل نہیں ہے نا اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں گا یا وہ یہ کر رہے تھے تو میرے لیے بھی یہ جائز ہو گیا میں نے یہ بات نہیں کی میں نے کہا کہ یہ قابل تاریخ بات نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ اس کو پی ٹی سے نہ جوڑیں آپ کہیں سیاست دانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے قوم کے رہنماؤں کو نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرنا چاہیے نون کو بھی نہیں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کرنا چاہیے پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو پی ٹی آئی سپیسیفیک بات دیتی ہیں تو میں نے اس رویے کو کہا کہ یہ تھوڑا سا مجھے باعث لگا ادھر واس میں آپ کے اس سارے پروگرام کے تجزیعے سے سو فیصد متفق ہوں کہ معاشرے میں تشدد کو کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے ڈسکرڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک رول مورد کے طور پر پیش ہونا ہے اور ہمارے پر کوئی جتنی بڑی بات سرے ہمیں لیدر ہیں ہمیں بلکل ضیاق فیسیکلی نہیں کرنا چاہیے آئی اگری ویڈ یو پڈ آئی دونٹ اگری ویڈ یو آن دس سبجک کہ جی پی ٹی آئی والے سارے اشیال کرتے ہیں اس کو طرح کا بالنس کرنے تو آپ کا میرا اعتفاق ہے اس بات پر سر چلیں ایسا کہلیتی ہوں کہ زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں سر آپ ساتھی موجود رہی ہے ایک اور بھی تازہ واقعہ ہے جس پر میں آپ سے میں ذرہا ناظرین کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں اپوزیشن نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادف سے متعلق قانون سازی پر قومی اسیملی میں شدید اعتجاج کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس ایوان میں کہا کہ حکومت قانون سازی کے لیے اہم بلز لے کر آئی ہے اپوزیشن اس قانون سازی کا حصہ بنے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں دال میں کچھ کالا لگ کالا لگ رہا ہے اسی وجہ سے حکومتی ارکان کی زیادہ تعداد بھی ہے لگتا ہے کہ کوئی خاص کام ہونے جا رہا ہے آج حکومت خاموشی سے اس ایوان سے بھارتی دہشتگرد کلبھوشن یادف کے لیے بل پاس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے میرا ضمیر اور میدی جماعت اس قانون کی پاس ہونے کا الزام اپنے سر نہیں اٹھا سکتا خاص طور پر ناظرین کلبھوشن کے لیے مخصوص قانون سازی کی اجازت نہیں دیں گے یہ موقف آیا اپوزیشن کا بھارتی جاسوس کے لیے قانون سازی کو ہماری نسلے ماف نہیں کریں گی وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا کہ احسن اقبال صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھارت چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ نہیں پڑا اگر ہم یہ قانون نہیں لے کر آئیں گے تو عالمی عدالت انصاف میں ہمارے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے کلبھوشن کو فانسی دینے کے فیصلے کو ریویو کرنا پڑے گا یہی وہ قانون ہے جو فیصلے پر نظر سانی کو یقینی بنائے گا اپوزیشن کی جانب سے کلبھوشن کو فانسی دو کے نارے بھی لگائے گئے ہیں صداقت صاحب جو قانون سازی حکومت چاہ رہی ہے اگر اس سے صرف ہماری عدالتوں میں ہی سزا کو ریویو کرنا ہے تو مسئلہ کیا ہے اپوزیشن کو یا معاملہ پھر اس سے آگے کا ہے کچھ اور سر دیکھیں کرن یہ بری سوچ کی بات ہے کہ پاکستان کی جہاں پہ انٹرنیشنل کمپلائنس ہے ہمیں بہت طریقی ایشی ہمیں پابندیاں ہیں جو ہم نے انٹرنیشنلی جواب دے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس میں بھی جواب دے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو ایک ایمیج ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم بڑے انتہا پسند دیں اور تشدد پسند دیں اور ہر بندے کو مارنا چاہتے ہیں یہ اس ایمیج کو بھی ختم کرنے کے لیے کسی کی کوئی ہمدردی کلبوشن کے ساتھ نہیں ہے لیکن کیا جو ہماری جو ہماری کمٹمنٹ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور محضب دنیا کے ساتھ ہم اس میں ایک ممبر سٹیٹ کے طور پر ایک محضب ریاست کے سٹیٹ پر جو ہمارے ہاں کچھ ہمیں ابلیگیشنز ہیں ہماری کچھ مجبوری ہیں ہم نے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم نے ان کو ساتھ ملا کے چلنا ہے میرا کہال ہے اس میں اگر اپوزیشن وہی کرے گی تو پھر ہم وہی کہیں گے جو پہلے کہتے تھے سر یہ یہ کیونکہ یہ معاملہ کلبوشن کا ہے تو یہ لوگوں کے لیے بھی بڑا سوالی نشان بن جائے گا تو اس ناظرین کے لیے اس بات کو کلیر گر دی جائے یہ جو قانون لائے ہیں جو بل پاس ہوا ہے یہ صرف ہماری عدالتوں کے لیے یہ نا وہی یہ پھانسی والے فیسلے کی نظر سانی اس پر کر سکتی ہے نا کیس کہیں اور منتقل کرنے کا تو کچھ پی نہیں ہے نا اس بیول مے سر دیکھیں میں چونکہ لوگ کا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ تو میں بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفرینٹ تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جورسدکشن کو تسلیم کر لیا تو پھر پاکستان اس پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ذمہ دار ملک ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس کیس کو ہمیں پرانے دور میں ہمیں نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتا جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا جب ہمارا نمائندہ اور ہمارا وکیل وہاں پیش ہوا اب جو اس کی ڈیریکشنز ہیں اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے خدا نہ خاصتہ کلبوشن کے معاملے میں اگر پاکستان کیس ہار جاتا ہے یا ہم پہ کوئی کنٹیمٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے تو پاکستان کی نہ صرف سبکی ہوگی بلکہ ہمارا کشمیر کا کیس جو ہمارا کلبوشن والا کیس ہے اس میں جو ہمارا موقف ہے دنیا کے سامنے کہ اللہ کا دشاعت اگردی کرتا ہے وہ کمزور ہوگا ہمیں چوتی چوتی پیٹی پالٹیس کی بجائے پاکستان کو اگلی جو ہماری کیسی ستی کی جو ریکوارمنٹ دنیا گلوبل ویلیج کی بجائے ایک گلوبل سٹریک بندیا ہے آج ہمارا ایک ایک بیان ایک باٹ پوری دنیا دیکھتی ہے سوشیل میڈیا کےزی یہ اے سے جو ڈریکشن ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب پروگرام مجھو تھے ایک چھوٹا سا بریک لے دیوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتی گرین لائن ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوہزار اکیس کے جولائے سے سپٹیمبر کے درمیان اس کا افتتا کریں گے لیکن انشاءاللہ سپٹیمبر نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے ہی کریں گے ہسرت ان گنچوں پر جو بن کھلے مرچا گئے کراچی کے گرین لائن پروجیکٹ کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ تاریخیں بھی بدلتی رہی ہیں اب تو اس پروجیکٹ نے پشاور بی آر بی آر ٹی کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے بار بار کی ڈیڈ لائن کے بعد بالاخر تین سال کے عرصے میں پشاور میں بھی بسیں دوڑنے لگی ہیں لیکن کراچی والوں کو پانچ سال بعد بھی بس میں بیٹھنا تو دور بس کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے فروری دوہزار سولہ میں جب اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تو سابق حکومت نے اس کے ایک سال میں مکمل ہونے کا اعلان کیا پھر یہ محلت ایک سال سے بڑھ کر اٹھارہ مہینے ہو گئی پھر جون دوہزار انیس تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی پھر گورنر سن نے فروری دوہزار بیس کی ڈیڈ لائن دے دی لیکن سپریم کورٹ میں محلتیں مانگتے رہے بالاخر عدالت اس سال مارچ کی فائنل ڈیڈ لائن دے چکی تب بھی وفاق حکومت نے عدالت کے اندر اگس تک کی محلت مانگی لیکن عدالت کے باہر آگر اصدومہ نے اسے ہوپفولی اگس یا ستمبر تک کر ڈالا لیکن ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ جون تک بسیں کراچی آ جائیں گی ان کا منصوبہ اس کے آخری دو جو بڑی چیزیں تھیں ایک تو بسوں کا ایک ایل سی کھولنی تھی وہ کھل چکی ہے پروٹوٹائپ پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اگلے ماں یعنی مارچ کے اندر پروٹوٹائپ بس بن بھی جائے گی اور امید ہے کہ ڈیلیوری جو ہے ہماری وہ جون کے مہینے سے بسز کی ڈیلیوری بھی شروع ہو جائے گی پروٹوٹائپ بسز کیا آتی ہیں یہاں تو ایک ٹائر بھی نہیں پہنچا ہے اس پر سب سے پہلے بات کرنے کے لئے سنجے سادوانی میرے ساتھ موجود ہیں سنجے جون تک بسز آنے کا امکان تھا گرین لائن کے لیے آئیں کراچی ابھی تک بلکل وفا کی حکومت کے وفا کی وزراء اور گورنر سندھ 23 پروری کو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جون میں 2021 میں گرین لائن کی بسیں کراچی پہنچ جائیں گے اور کراچی میں چلیں گی یہ منصوبہ 2017 میں کراچی کے لیے 25 اربیو کا جتشاہیت کا کن وزیراعظم سے اس وقت منظور ہوا تھا لیکن سا حال یہ منصوبہ مکمل ہونے کا نام لے رہا جہاں جہاں تو یہ منصوبہ گزر رہا ہے بسیں کب تک آنے کا امکان ہے دیکھیں اپسائی طور پر یہ وفا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ستمبر کے آخری آخرے میں کراچی میں تین جو ٹرائل بسیں ہیں وہ پہنچ جائیں گی اگر ٹرائل بسوں کا منصوبہ سامیہ ہوا تو مزید بسیں آئیں گی اس منصوبے کے لیے سو بسیں وفا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کراچی پہنچیں گی جو گرین لائن پر چلیں گی لیکن اپسائی طور پر ایک بس کی نہیں آئی ہے یہ وہی ٹرائل بسیں ہیں جنہوں نے جون میں آنا تھا اب یہ ستمبر کے آخر میں آنے کا امکان ہے جو جون میں ٹرائل بسیں ہیں تو مائی میں آنی تھی کراچی جون میں تو تمام بسیں کراچی آنی تھی لیکن اب ٹرائل بسیں ہیں مائی کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں کراچی پہنچیں گی ان کا ایک منصوبہ ٹرائل ہوگا بسیں اس روڑ کے حساب سے بہتر ہوں گی صحیح یعنی کراچی والے گرین لائن بس کی زیارت کے لیے بھی ابھی مزید انتظار ان کو کرنا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا سنجے ویسے دو ناظرین اس پروجیکٹ کے اسٹیشنز کا حال دیکھ کر بھی نہیں لگتا کہ ایک ماہ بعد ان پر بسیں چل پائیں گی پہلے آپ کو یہ سیگمنٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد اسد عمر سے آپ ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے کراچی والوں کو روزانہ کی بنیاد پر پندرہ ہزار بسوں کی ضرورت ہے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا بدترین ہے اتنا بدتر ہے کہ یہاں پر لوگوں کی سمولت کے لیے پندرہ ہزار بسوں کا انتظام کرنا ضروری ہے لیکن اب جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں یہ کراچی کا گرین لائن منصوبہ ہے جس کی منظوری ہوئی فروری دوہزار سولہ میں دوہزار سترہ میں اس کو مکمل ہو جانا تھا لیکن نواز حکومت کے دو سال اور موجودہ حکومت جو کہ کل اپنا چوتھا مالیاتی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس کے تین سال یہ پروجیکٹ ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے یہ اس کا آغاز ہے جو کہ دکھنے میں واقعی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اب آپ کو لے کر چلتی ہوں باہر اور تھرو آؤٹ ہم آخر تک چلیں گے یہ اس کا آغاز یہ ہے سرجانی ٹاؤن جو کہ لیاری بستی کا علاقہ کہلاتا ہے آخر تک میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس کے اسٹیشنز دیکھتے ہیں اس کے دیگر معاملات دیکھتے ہیں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ اپر چل رہا ہے میرے میکرو بس کا ٹریک اور گرین لائن کا ٹریک اور نیچے کیا خستہ حالی ہے جگہ جگہ آپ کو خودائیاں ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہوں گی یہاں پر جو خراب گاڑی ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے رائٹ سائد پر خراب گاڑیوں کا یہ یہاں پر ایک طریقے سے کیا کہنے چاہیے گاربیج یہاں پر ہوا ہے یا یہ گاڑیوں کا سارا سکراب ادھر پڑا ہوا ہے گرین لائن کا ایک اسٹیشن ہے پاور ہاؤس چورنگی کا جس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بننا ہے اس پر کام ہونا ہے کافی سارا یہ دیکھی ہے مزید ذرا آپ کو اندر دکھاتی ہوں کام ہونا ہے لیکن ابھی انسٹالیشن ٹائپ کی کوئی سارا کی چیز یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے اتنا بتا دیا گیا ہے جس کو دیکھ کر بورڈ کو دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ والا دروازہ انٹری کا ہوگا وہ والا دروازہ ایکزٹ کا ہوگا لیکن اس کے بعد آگے یہ مکمل کب تک ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی کچھ بھی گینا قبل از وقت ہے یہ ایلیویٹر کے سسٹم ابھی آن نہیں ہے تو یہ کب سے لگا ہوا یہاں پر یہ اس کو دو سال ہوگی با جی دو سال سے ایسی لگا ہوا ہے جو چیزیں دو دو تین سال پہلے تیار ہو گئیں وہ شاید اس میں دیکھ بھال نہیں ہو رہی یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو یہ رسٹڈ نظر آئے گا اور آگے کے سٹیشنز کے بارے میں بھی میں نے سنایا کہ وہاں پر ٹھیک تھاگ زنگ لگ چکا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں فیلحال یہ دیکھ لیجئے چھ مہینے تو کمپلیٹ لگیں گے کیونکہ ون سے لگا ٹوئنٹی وان اسٹیشن ٹوئنٹی وان آپ کو پتہ ہے نمائش میں ختم ہو پھر اس کے حساب تھی چلنا پڑتا ہے یہ دیکھئے جی ناظوین اب میں آپ کو دکھا رہی ہو یہ گولی مار چورنگی کا اسٹیشن اور اس اسٹیشن کا حال آپ کے سامنے ہے یہاں پر بھی ایلیویٹر لگا ہوا ہے لیکن اس کا حال کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے زنگ یہاں پر بھی لگنا شروع ہو گیا ہے مٹی غرد و گبار یہ ساف نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں بات دیئے کہ کوئی بسس وغیرہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے آپ دیکھیں گے رات کو چرسی وغیرہ سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ایک اچھی چیز ہے بندہ سہی طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں مگر آپ دیکھیں سفائی کا ہے آپ اوپر والی سہے جائے کے دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جولائی اوگسٹ میں اس کی اوپننگ ہو جائے گی لگ رہے ہیں آپ کو ایسا ہو میڈام یہ تو چین سال چار سال سے ایسے پڑھا ہے پینڈنگ میں یہ دو سال تو مجھنی لگ رہا کہ یہ کام ہو سکے گا دو سال نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے دو سال تو اور لگے گا گرین لائن بس سروس کا یہ وہ ڈیڈ اینڈ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ جہاں تک یہ بنا ہے یا جہاں تک یہ بن رہا ہے یا جہاں تک یہ کام ہو رہا ہے ویسے اس کو آگے میونسپل پارک تک جانا ہے جاما کلاؤک تک جانا ہے لیکن یہ تاج کمپلیکس ہے نمائش ہے اور یہاں تک یہ آپ کام کا اس وقت حال دیکھ سکتے ہیں تبت سینٹر والا جو حصہ ہے وہاں پر بیچ میں جو فٹ پات ہے اس کو ابھی اکھاڑا گیا ہے اور اب وہاں پر بھی کدائی کا عمل شروع ہوگا تو اس کے لئے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً چھے سے آٹھ مہینے تو ابھی ان کاموں میں لگیں گے پانچ سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی یہ کام ہونا باقی ہے پیجو سٹیشنز کے حال آپ نے دیکھے ہیں زنگ لگا ہوا ہے سکرینز ابھی تک کیونکہ الیکٹرک بسز ہیں ٹکٹنگ کا سسٹم ہونا ہے سکرینز وہاں پر نہیں لگی ہیں اماج گاہیں وہ چرسیوں موالیوں کی بنی ہوئی ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو قبر ہونے تک اسد عمر صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں اسد عمر صاحب سے جب پوچھا ہم نے کہ جون میں بسوں نے آنا تھا جولائے اوگس میں عوام نے بیٹھ کر سفر کرنا تھا کب تک آ رہی ہیں اسد عمر صاحب بیوری جی پیسہ تو آپ سمجھ لیں تقریبا نوے فیصد اس کا مکمل ہو چکا ہے بسوں کی جو انسپیکشن تھی وہ مکمل کر دی گئی ہے ان کو گوہیٹ دے دیا گیا ہے مینیفیکچرنگ کرنے کے لیے جولائی کے آخری ہفتہ یہ اگس کے پہلے ہفتے کے اندر بسیں جو ہیں وہ کراچی پہنچ جائیں گی اور اگس کے وس سے اس کی جو ٹرائل رن ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سبتمبر کے اندر آپ دیکھیں گے بسیں چل رہی ہوں گے تو وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر صاحب بھی مجھے جوئن کر چکے ہیں اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہو جائے گا اویس قادر صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے علمے ہیں کچھ بسز وغیرہ آ رہی ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی انفرسنٹلی میں اسد عمر صاحب کی بات سن نہیں سکا یا آپ کی ریپورٹ کو دیکھ نہیں سکا لیکن اگر آپ گرین لائن پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو میں تو گورنر صاحب کے اس بات پر ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ دو ہزار بیس فیبروری گزر گئی اور ابھی تک انہوں نے افتح کیوں نہیں کیا انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب آئیں گے اور میں نے فوراں کہا تھا کہ گورنر صاحب کو چاہیے کہ گورنر آؤس سے باہر نکل کے پریکٹیکل گراؤنڈ پر کوئی بھی اناؤنسمنٹ کریں گورنر صند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے جھوٹے دعوے کر کے اور لوگوں کو لولی پاپ نہ دیں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سیریسنس انوالو ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ہم تو بہت خوش ہوں گے صند گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ میسج بھی ان کو دے چکا ہوں اور بار بار ان کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اگر ٹرانسپورٹ ڈپارڈمنٹ یا سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی ایشو آپ کے ساتھ ہے آپ مجھے بتائیں ہم کس طریقے سے ہیلپ پر رہا سکتے ہیں میرے شہر کراتی کے پروجیکٹ کو آپ فوراں کریں جتنا جلدی ہو سکے اس پر بسز لائیں دیکھیں ایک سمپل ٹائم ہے آپ اگر ٹینڈر بیڈ کال کرتے ہیں آپ کے پاس بیڈ ریسیب ہوتی ہیں اس کے بعد 45 دیز پروٹو ٹائپ ہے دن آپ کے پاس نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں پورا ڈلیوری ٹائپ دنیا کی کوئی بھی ملٹا ایشنل فرم ہو کوئی بھی منیفیکچرر ہو اگر وہ تھوڑا بہت ڈلیے بھی کرے گا تو اس میں زیادہ زیادہ ڈلیے بھی آ جائے گا اب اس کی ڈلیے ہو گئی دو ازار بیٹ سے یہاں تک آ گئے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائے میں آتی ہیں تو we will be very happy سندھ گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ فنکشنل ہو جائے گا آپریشنل ہو جائے گا دیکھیں آپ کو میں ایک اور چیز باتاتا چلوں یہ بسز اگر ان کو اسی طرح بی آئی ٹی پشاور کی طرح چلانی ہے کہ ادھا پاوہ پروڈجیکٹ کمپلیٹ کیا ایک طرح بنا ہوا نہیں ہے دوسرے فیڈر روپس کھولے نہیں ہیں کمپلیٹ نہیں ہے اسٹیشن سبھی تک آدھے میں پڑے ہوئے ہیں باتاتا چلانی ہے یہ کس طرح بی آئی ٹی 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 ایسیت وزیر ٹرانسپورٹ جو آپ بات کر رہے ہیں سر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کراچی کا پین لے ہیں سر آپ کو کراچی کا درد محسوس ہو رہا ہے لیکن سر آپ کی حکومت حکومت ہے یہاں پر پیشلے بارہ تیرہ سال سے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو وفاق چلیں وہ پینڈنگ پہ پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کے وہ پروجیکٹ وہ تین پروجیکٹ مزید جو تھے وہ ساساد بننے تھے تیرہ سال میں آپ نے کون سا ایسا پروجیکٹ دے دیا سر کراچی کو پندرہ ہزار بس اس کی ضرورت ہے اس شہر میں سر دلینے کے لیے کہا میں حاضر ہوں میں بلکل اس کو فیل کر رہا ہوں کہ تیرہ سال میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی میں نے آپ کی پروگرام کے علاوہ آپ نے تو کبھی ہمیں دعوت نہیں تھی لیکن میں سر کئی دفعہ دعوت دی لیکن آپ آنی پائے مجھے تو آپ لوگوں کی طرف سے آج بلایا گیا میں تو بہت خوشی سے آؤں گا یہ بتانے کے لیے کہ جن بسز کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو شاید آپ نے ہی نہ اخبار دیکھا ہے نہ سوشل میڈیا دیکھا ہے سن گورمنٹ کی طرف سے ٹرانسپورٹ ڈپارمنٹ نے 250 سیٹر بسز کے لیے بیڈنگز کال کر لی ہیں اور 6 جولائے ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ انٹرنیٹ بیڈنگ ہوئی ہے یہ جو دنیا کے سارے اخباروں میں آ چکا ہے یہ نیٹ میں بھی آ چکا ہے آپ پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں ہیلو لائن اور ریڈ لائن کے حوالے سے تو ریڈ لائن کی انشاءاللہ سٹارٹ آف ورک جلائے میں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں وہ بیڈنگ والی اور اور میں نے تو وہ گرین بسیں بھی دیکھی ہیں لیکن اب میں وہ دیکھوں گی جو سڑکو پر آئیں گی تو آپ مجھے اس کی ڈیٹ دے دیں وہ سڑکو پر کب آئیں گی وہ چیز آپ کو کہیے جو میں ڈاکیمنٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں یا آپ بھی اپنے ناظرین کے سامنے یہ ڈاکیمنٹ رکھ سکتی ہیں کہ ہم اب انٹرنیشنل کامپٹیٹر بیڈنگ میں جا چکے ہیں جو ایک توسٹر سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے اب ہم کسی کمپنی کی طرف نہیں دیکھ رہے اب ہم کسی ادارے کو ڈونیشن کے لیے نہیں کہہ رہے لون کے لیے نہیں کہہ رہے سندھ گورنمنٹ نے الحمدللہ اس فینینشل جو ہمارا سیچویشن تھی کوویٹ کی وجہ سے بھی لیکن اس پروجیکٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس اکیوٹ اس کے چیزوں کو جانتے ہوئے کہ اس سیچویشن کونسی ہے مجھے فنڈز اجرا کیے گئے سی ایم سن نے دیئے اور ہم بیٹنگ میں چلے گئے انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اپنا پیلا پروجیکٹ اپنے فنڈز سے کرنے جا رہی ہے اور اس میں ہم پبلک ساویٹ پارنشپ میں آگے چل کے اپریٹرز بھی ہائر کریں گے اور ہماری تو بڑی بی آٹی لائنز انشاءاللہ اسی سال کنسٹرکشن سنر ایک دیٹ دے ستے مجھے آپ اس چیز میں بلکو ٹھیک ہیں کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا آپ کو ایک دیٹ دے ستے ہوئے سب دیکھیں بی بی یہ ایک کمپوٹیٹیو بیڈنگ ہے انٹرنیشنل کمپوٹیٹیو بیڈنگ اس میں جب تک بیٹس ایوالیویٹ نہیں ہوتی ورک آرڈر ہاتھ میں نہیں آتا جس کمپنی کو آپ دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں بسز پرووائید کریں سر دو لائنز آپ مزید جو بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کی دیٹ دے دیں کس کی جو دو مزید لائنز آپ لوگ بنانے کی بات کر رہے ہیں ویسے تو تین لائنز تین منصوبے تھے آپ لوگوں کے ہمارا کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گا گراونڈ بریکن کے ساتھ گراونڈ بریکن جات میانز کنسٹرکشن آف ورک اور اس سال کے دیسیمبر میں یلو لائن ہماری سٹارٹ ہو جائے گی کنسٹرکشن تیز میں بلکل سیاری کہ یہ کام بہت پہلے ہونے چاہیے تھے یا بلکل کہ رہے ہیں میں گری کر رہا ہوں یہ بلکل بلکل سنگ گورنمنٹ اور ورلد بینک اور سنگ گورنمنٹ اور اسیان ڈیویلیمنٹ بینک بلکل 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 بسٹ آف لکھ سر بسٹ آف لکھ کراچی والوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو جو نہیں ہو پایا اب وہ جائے دیسیمبر تک کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ سے زرور پوچھیں گے کہ کیا ہوا اس پروجیکٹ کا بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں ساتھ بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس ساتھ بلکم بیک ناظرین سنت اور خدمات کے شعبوں نے معیشت کا پہیا گھما دیا ہے وزیراعظم سے کہہ دیا ہے بہت قدم جمالی ہیں اب تیز دوڑنا ہوگا بھاگنا ہوگا نوجوانوں کو نوکری پر لگانا ہوگا بولے آئی ایم ایف کا بہت دباؤ ہے کہ بچھلی مہنگی کرو انکم ٹیکس بڑھاؤ بینکاروں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے بینکرز کو غریب آدمی کو قرضہ دینا نہیں آتا انہیں بھی سکھاؤں گا شوکت عزیز نے آج پری بجٹ کانفرنس کیا اور اس میں یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کیے اس پر شوکت عرین صاحب نے اب اس پر انالیسز کے لیے مجھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ماہر معیشت ہیں جو انکر چکے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا سلمان صاحب ہم شوکت عزیز کے دور میں واپس جا رہے ہیں جب بینکس نے بیت آشا قرضے دیئے تھے کیا بینکس کے لیے تیار ہیں اور اس سے افرات زر کا دباؤ کیا نہیں بڑے گا سر نہیں آئی ٹھیک کہ اس وقت ہم کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے بھی دو حصے تھے پہلا حصہ سٹیبلائزیشن کا تھا کیونکہ ہمارے خسارے بہت زیادہ تھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیس ارب ڈالر پہ تھا اور قرضوں کی واپسی میں ہم نے دس ارب ڈالر دینے تھے اور تیس ارب ڈالر واپس کرنے تھے اور ہر دن ہر دن سو ملین ڈالر کا خسارہ تھا جو ہمیں دینا پڑ رہا تھا اور ہمارے ریزرز بری طرح گر رہے تھے تو وہ سیچویشن اب ختم ہوگی ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے یہ بہت بڑا چینج ہے اور وہ انڈیکیٹر ہے کہ اب آپ گروت کی طرف جا رہے ہیں چار پرسنٹ کے قریب لگ بگ اس سال آ چکی ہے انویسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے ریمیٹنسز آپ کی ماشاءاللہ سے بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہیں اور لاکرے وہ چلتی رہیں ایکسپورٹس آپ کی بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں امپورٹ سبسیچویشن ہو رہی ہے تو کرزے تو اب بینکوں کو دلے پڑیں گے آپ کی سکتوں کو دینے پڑیں گے کریڈٹ ٹو دے پرائیویٹ سیکٹر کو ان کو گنجائش نکالنی پڑے گی اب یہ ہاؤزنگ فینانس کے لیے وہ دیں گے پھر آپ کے جو باقی ایس ایم ای فینانس کی بات کر رہے تھے شاکر ترین صاحب اس کے لیے آپ کو دینے پڑیں گے اور یہ خانوں کے لیے بھی آپ کو کرزے دینے پڑیں گے تو بینکس جو ہوتے ہیں وہ دیولپمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے جو بینک ہیں وہ بڑے بڑی کمپنیوں کو تو روپےوں کے دے لیکن یہ سیمیز اور چھوٹے لوگوں کو لو کسٹ ہاؤزنگ کے لیے ہاؤزنگ فینانس میں وہ چھاتے سو ان کو اس موڈ میں لانے کے لیے انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اچھی پولیسیز لائی جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے چھوٹے کرزوں کے لیے اچھا سلمان سب ایم اف کسر بہت دباؤ ہے کہ بجلی بہنگی کرو انکم ٹیکس بڑھا ہو لیکن وزیراعظم نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے نہیں ہو سکتا اگر ایسے ہی ہے تو کیا یہ پروگرام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو سلمان صاحب چلے گا کیونکہ ایم ایف بھی چاہے گی کہ پاکستان کا یہ پروگرام سکسیسفل ہو اور کیونکہ تھرڈ ویو بھی ہے کرونا کی جو پوری طرح ابھی ماشاءاللہ سے نیچے تو آ رہی ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت سکناک ہے اور اس اسنا میں اگر ہم ایک اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیں گے تو وہ بہت نقصان ہوگا انیمپلائمنٹ اور زیادہ ہوگی اور جو پچھلی کرونا کے جو وجہ سے لوگ بے بے روزگار ہوئے تھے وہ مکمل طور پر ابھی واپس نہیں آئے ابھی مجورٹی تو واپس آ گئے تھے کیونکہ ہم نے اکانومی کو روکا نہیں چلنے دیا لیکن ابھی بھی ہمارے آپ کو پتا ہے شادی گھر بند ہیں آپ کو پتا ہے ریسٹورانٹس بند ہیں ہوتیلز میں اس طرح سے نہیں ہے یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے ہم نے چالو رکھنا ہے سر سلمان صاحب آپ بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں اس وقت ریمیٹنس بھی ہے گروت بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن اس کی باوجود بھی سر مہنگائی مہنگائی کم سر یہ آجائے گی نیچے لیکن آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے جب آپ دوالیہ پن میں جاتے ہیں اور آپ کو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جو مصنوعی لیول پہ ہم نے روپے کو رکھا ہوا تھا سو روپے کا ڈالر وہ تو ایک سو پینسٹھ روپے پہ اس کی مارکٹ ویلو اس کا مطلب ہے کہ اتنے ڈالرز آپ خرچ کر رہے تھے اس کو نیچے رکھنے کے لیے کم از کم بیس بلین ڈالر دار صاحب نے اس کی ویلو کے لیے رکھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کرزوں کے بار میں پھس گئے اور سو ملین ڈالر اوپر ہمارے برونے ملک کرزے ہوگے تو وہ موڈل سسٹینبل نہیں اب اب کیونکہ مارکٹ بیسٹ ہے اب آپ کم بغیر آپ کر رہے ہیں چک بہت بہت شکریہ سلمان ہمیں اچھے دکھائی دے رہے ہیں جی ڈی پی گروہ کر رہی ہے لیٹسی کے کل جو بجٹ پیش ہوگا وہ کتنا عوام دوست ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو خیال رکھے اللہ موسیقی موسیقی